اب کہ ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اکثر کتابوں میں وہ پھول جاتے ہیں وہ سوکے ہوتے ہیں نا تو اس کی بات ہو رہی ہے تو آج جو ہم نے سیٹی دیکھنا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ہم نے لون کی بات کی تھی کہ کبھی پاکستان کمپیریزن تھا اس میں مہراشترا ورسیز پاکستان تو اس میں ہم نے بات کی کہ پاکستان کے اوپر ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جب پاکستان روج پر جا رہا تھا جس میں جیسے انہوں نے بتایا کہ اسرو نے اسرو ورسیز بھی ہم نے بات کی تھی سپارکو کی تو اس میں بھی کہ سپارکو نے اسرو سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور ایک تہل کا مچا دیا تھا جب ایک راکٹ کا انہوں نے تجربہ کیا کامیاب لیکن پھر کیا ہوا اس میں ہم نے یہ بولا تھا کہ پاکستان نے جرمنی کو لون دیا تھا جس کے اوپر ہمارے جو انڈیا سے کچھ برادرز ہیں بھائی ہیں ان کی نیچے لائنیں لگیں کم اٹھ سا آگے کہ بھائی پاکستان نے ہمیشہ ایسے کیا ہے ایسے نہیں کیا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ثبوت ہمیں کوئی دروف دیں کہ کوئی پروف دیں تو یہ جنرل ایوب کا طور تھا کر کے دکھا دیتا ہوں آپ گوگل کے اوپر سمپلی آپ نے جانا ہے اور لکھنا ہے کہ پاکستان لون تو جرمنی ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے نا تو آپ یہ میں نے نہیں ہے ٹائپ کیا ہوا یہ میرا ٹائپ کیا ہوا نہیں ہے نا میں نے گوگل کے اوپر یہ ساری ہسٹری لکھی ہے نا مجھے اس کا پتہ ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں پوری ریپورٹ آ رہی ہے ان نائنٹی سکسٹی تھری دا ایوب خان لیڈ گورنمنٹ جو کہ ڈالر ٹوٹی فائی ملین جو کہ ڈیٹ وڈ بھی مور دن ٹو ففٹی ملین ان ٹو تھو تھوزنے ایٹین لون ٹو جرمنی ویسٹ جرمنی کو دیا تھا فارہ پریاد آف ٹوانٹی یئرز ویڈ ٹریڈ انویسمنٹ مطلب جو بھی لٹر بٹر یہ وہ سارا خوش آپ کے سامنے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں باقی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں کرائیسیز بہت ڈاؤن فال ہوا اور بہت مطلب ابھی جو کنڈیشن ہے ابھی ہم بلکل ایسے پاکستان کر رہا ہے ایسے والا تو چکر ہی نہیں ہے نا تو ابھی ہم مان رہے ہیں بلکل اپسیپٹ کرنا چاہیے جو ریالٹی ہے اس کو باقی یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو کلیر کرنا ضروری تھا کہ کچھ بھائی کمٹ بار بار کر رہے تھے کہ کوئی پروف دے دو بھائی پروف دے دو تو گوگل سے آپ کو پروف ہم نے دے دیا آپ چیک کر سکتے ہیں تو باقی ابھی ہم جو ہے وہ کوچی سیڈی دیکھنے لگے ہیں جو کہ اگر آپ کیرلا یا اس کو کیرل بھی بول دیں انڈیا کی سٹیٹ کو کیرلا بھی بولا جاتا ہے کیرالا بھی بولا جاتا ہے مجھے کہ پروانونسییشن ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے اس سٹیٹ کی اس کے کوچی سیڈی ہے بھائی نے بولا کہ بھائی اگر آپ نے کوچی نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا تو کوچی ضرور دیکھو تو چلیں پہلے کوچی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اگر کسی کے مند میں کوئی سوال ہے تو بھائی کمنٹ میں بتا دیجئے بھائی this is khauchi this is khauchi موسیقی 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 جیسی کنوری کنید جیسی کنوری کنید جیسی کنید چلننی دیگر مجھے تو بہت پسند ہا ہے مجھے بہت پسند ہا ہے کہ یہ اینڈیا کا چیز ہے یہی چیز یہی چیز یہی چیز میں یہی کوٹ کرنے لگا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہمیں ہمیں انڈیا کا ہمیشہ نیگٹیو دکھائے گا اور وہاں پر جی بہت گریبی ہے بھارت میں کیونکہ عبادی بہت زیادہ ہے تو وہاں پر اسے حساب سے گریبی بھی بہت ہے اور انڈیا کا جو میڈیا وہ دکھائے گا ہم ادھر پاکستان میں آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی کھانے کو نہیں بھوکے رہ رہے ہیں بھائی پیٹھ ہمارے دیکھو کہاں پر آئی ہوئے ہیں یہ کھا کر باہر آتے ہیں بھوکے رہ کر نہیں آتے اور یہ دونوں سائٹ کا جو میڈیا ہے نا یہ نیگٹیو دکھاتا ہے اگر ہم پوزیٹیو دکھانا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کنٹرل میں پیار بھی بڑھے بھی چیز زیادہ ہوگی پوزیٹیو کو دیکھو پوزیٹیو کو دیکھو ان کا پوزیٹیو دیکھو اور اپنا پوزیٹیو دکھاؤ ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ہم پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے اور یہ چیزیں ہم ایسے فیل ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کوئی سویزر لینڈ دیکھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں سنگاپور دیکھ رہے ہیں جپان کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں مدلہ پوزیٹیو اگر اس ویڈیو کو ریویو کریں پاکستان میں کسی کو دکھائیں کہ یہ پیچانوں کس مولک آپ کو لگ رہا ہے کوئی انڈیا کا نام نہیں لے گا وہاں نہیں پیچانے ہیں یہی بات کیونکہ ہر بندے کا مانٹر میں یہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں ادھر ہے پاکستان انڈیا سیم ویڈیا دکھار اب دیکھو جو لوگ اسلام آباد لاہور بڑے سیٹیز میں رہتے ہیں جنہوں نے مطلب ان کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ انڈیا بھی ایسا ہی ہوگا وہی بات ہے جو بندہ جھوپڑیوں میں رہتا ہے اس کے مائنڈ میں بھی ادھر ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا مطلب سیم از ایڈیو کہ ادھر کیا یہ سارا کچھ ایسا ہی ہوگا اور دیکھیں کہ امیری گری بھی ہر سائیڈ پر ہوتی ہے لیکن اگر ڈیویلوپمنٹ کی بات کرے تو انڈیا فار فار آوے فرام آس انڈیا ہم سے بہت آگیا بہت آگیا بہت آگیا بیلکل آپ دیکھ لو کہ ہم ابھی تک اس کابل نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنا ایک بائیک جو ہے وہ تیار کر سکے ہاں نہیں کر سکے کیونکہ ہماری گورمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے بھائی ہمیں کھلاو ہمیں کھلاو گے بعد میں تم کھاؤ گے اگر ہمیں نکھلانا تو بھائی جان بیٹھے روگرام سے ہم امپورٹ کر لیں گے ہم نے تمہیں بنانے نہیں دینے یہ چیزیں اب ان کی گورمنٹ جو ہے ادھر پولیسیز ان کی ڈیفرنٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو اپنا میڈین انڈیا کا مزا ہے وہ امپورٹ میں نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ جو ان کی اکانومی سٹرگ ڈیویلپ سیٹی ہر چیز جو ہے وہ اور کوچی ہم نے دیکھا کوچی کے اوپر آجاتے ہیں واقعی ریلی امیزنگ سٹی تھا بہت ہی زبادت تھا باقی کوچی سے ہمیں دیکھ کون کون رہا ہے وہ جو ہمیں شیف دیکھتی تھی اور بھی اس کے علاوہ اگر ہمیں کوچی سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کمٹ سیکشن میں کوچی کے بارے میں اور ضرور شیئر کیجئے گا باقی یہ ہے کہ بڑیہ سٹی ہے کوبسورہ سٹی ہے اور یہ ڈریم سٹی ہے مطلب اگر کوئی بھی بندہ کہے کہ میں کسی اچھے سٹی میں رہنا چاہتا ہوں تو ای تینک کوچی ہے کہ سٹی ہے تو لیو دیر تو باقی آپ لوگ جو کوچی میں رہ رہے ہیں انڈیا آپ نے بہت سے اچھے سٹییں لے کے آرہا ہے ایک چیز یہ ہے کہ ہر سٹی کو آپ دیکھو کہ وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں باقی یہ ہے کہ کوچی آج ہم نے دیکھا ہے تو کافی سندھر لگا ہے اور بلکل حسن جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو اٹھا کر ویڈیو کو باہر کسی کو دکھا دیں تو وہ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ انڈیا کا کوئی سٹی ہے تو اتنا مطلب شاندار تھا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دکھانی چاہیے دونوں سائٹس کو کہ ایک دوسرے کام نیگیٹیو تو بڑے شوق سے دکھاتے ہیں ہمارا ٹی آر پی بہت بڑھ جاتا ہے اوپر جاتا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہاں پوزیٹیو کیوں نہ دکھائیں گے میکن تو پوزیٹیو دکھائیں گے ٹی آر پی اس سے زیادہ لے نہیں ملتا ملتا نہیں ہے اس وجہ سے اگر ملتا ہوتا تو ضرور دکھاتے ہیں ان کی بھی مجبوری رہی ہوگی نا میڈیا کے بھی کوئی ہاں شاید میڈیا ہم عادی ہوگئے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالہ ہو کوئی تو نیو سننے کا مزہ آتا ہے نیوز کے اوپر ہونا بس پیار محبت ہی چلتا رہے تو وہ ہم کہیں گے یار یہ کیا سین ہو رہا ہے بھائی کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے مرچ مسالہ جو ہے وہ اس لیے رکھتے ہیں نیوز والے میڈیا والے کہ ان کا کام بھی چلے اور باقی جو ہے ابھی کہ نیوز والے کو خود پتا ہوتا ہے ہر چیز کا پتا ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کنیکٹ ہوئے ہر ایک وندہ دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے تو میڈیا کا اوپر جاننے کی بجائے جب ہم بات کرتے ہیں انڈین سے تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے مطلب ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے تو دیفینیٹلی مطلب اچھے لوگ ہیں ریسپیکٹ بلکل بھائی آپ عزت دو گے عزت دو گے اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کرو گے تو آپ کی ریسپیکٹ بھی نہیں ہوگی دیفینیٹلی یہ پوائنٹ ہے اور جو عزت کرے اس کی کرو جو نہیں کرتا اس کی بھائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دو دا پوائنٹ بات یہ ہے باقی ویڈیو بڑھیا تھا تو کیسا لگا جئے آپ کو کمڑ بلو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی موسیقی